بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گورنمنٹ کے پاس یہ آثورٹی نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کو کلا دم کرے یہ تو ایک پروسس ہے اور اس پروسس کے لوازمات ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا موجود ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ منظم طور کی اوپر ملک کے خلاف یا ملک کے اداروں کے خلاف کوئی کیمپین لانچ کر رہی ہے یا انہوں نے حملہ آور ہو رہے ہیں اب یہ جو نوہ مہی کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو ایویڈنس آ رہی ہے وہ اس سے ملتی جلتی آ رہی ہے کہ یہ ایک منظم طریقے سے پلان کیا گیا تھا کیونکہ آپ دیکھیں یک وقت ایک ہی وقت کے اندر پشاور ہو لاہور ہو سرگودہ ہو پیصلہ باد ہو راولپنڈی ہو جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور پھر جو جس طرح کے ابھی گرفتاریاں چل رہی ہیں اس معاملے کی اوپر تو ابھی تک تو جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کی تصدیق ان کے ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے تو ڈیفنیٹلی اگر ایک جماعت میں یہ ایک پلان کے تحت اور اس کے اندر جتنے بھی ابیٹرز ہیں پلانرز ہیں ایکزیکیوٹرز ہیں ان سے یہ شبائد ایسے محصول ہوتے ہیں کہ ایک پلان کے تحت یہ حملہ آور ہوئے فوجی تنصیبات کی اوپر تو وہ گراؤنڈز تو پھر بنتے ہیں کہ دیکھیں ایک وہ دہشتگرد تھے جنہوں نے کوئٹہ میں جنہ ہاؤس کی اوپر حملہ آور ہوئے زیارت اور پھر ایک یہاں قائد آزم کے گھر میں تو ایک کمپیریزن تو بنتا ہے کہ وہ دہشتگردوں نے کیا تو یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے اگر کیا تو یہ لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا ہماری خواہشات پر نہیں ہوگا اگر اس طرح کے شبائد موجود ہوئے ایویڈنس موجود ہوئی اور جو ریکوائرمنٹ ہے کل آدم قرار کرنے کے لیے وہ پوری ہوئے تو تب ہی ممکن ہوگا کہ پی ٹی آئی کو اس طرف لے کے جائے نہیں ہے تو ان کے اپنے جو لفاظی ہے اس کے اندر کانٹریڈکشن ہے یہ وہ سچ کہتے ہیں کہ مذاکرات وہ ان سے کرنا چاہتے ہیں جن کو جو ان کی خواہش ہے کہ ان کی سیلیکشن کی جائے اسی طریقے سے جس طرح پہلے آپ ان کو لڑوانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں نا جی جن سے ان کو معاونت ملتی رہی جو ان کے اسیمبلیوں میں نمبر پورے کراتے رہے تو چاہتے ہیں اسی طرح کی فیسلیٹیشن اب مل جائے یہ ان کی خواہش ہے اس طرح وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں اس پول کے اندر دیکھیں جو بات ہوگی کہ ہم نے لڑانا ہے ہم نے تو میر جعفر یا میر صادق کا نام ہم نے تو نہیں لیا جب آپ ودار وطن کسی کو لکب دیتے ہیں تو یہ تو عمران خان نے دیا اور پھر متنازع کس طریقے سے چیف آف آمی سٹاف کی جو ہے انہوں نے تقرری بنائی پھر کس طریقے سے سکھایا گیا کہ جو ریڈ لائن ہے وہ عمران خان ہے اگر یہ کراس ہوگی تو آگ لگ جائے گی پھر جو حملہ آور ہوئے پی ٹی آئی ایک منظم طریقے سے وہ بھی اب پی ایم ایل ای نے تو نہیں تجویز دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ اس طرح سے حملے کریں یہ تو پوری پلاننگ جو ہے عمران خان نے کی ان کی اوپر حملہ آور ہوئے خوجی تنصیبات کو اٹیک کیا شہدہ کے مزار کو نیچے گرایا پھر انہوں نے جہازوں پہ آگ لگائی تو یہ تو لیکن رانا حسانہ وہی جن کے اوپر اٹیک ہوا رانا صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر مذاکرات کر لیں بات چیت کریں کیونکہ اب ملک جو ہے اس طرح کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا نہیں کمال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے کیا کہا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں میں نے تو کہا ہی نہیں کہ آپ بل جلا دیں میں نے تو کہا ہی نہیں کہ پی ٹی وی پہ حملہ کریں میں نے تو کہا ہی نہیں کہ اسیمبلی پہ حملہ آور ہوں لیکن میں نے کیا کیا ہے یہ سارے میں نے پیچھے پڑ گئے تو یہ منافقت کی جو سیاست ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو پاکستانی حقائق نہیں پتا اور وہ بے فکوف ہیں کوئی بے فکوف نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ نفرت کے بیج بوئے گئے نو جوانوں کو گمراہ کیا گیا اب مجھے بتائیں ہمارے پر الزام ہے کہ ہم نے عالمی سازش کی اور ان کی حکومت چھین لی یعنی کہ امریکہ سے ہم بھی ملے ریاست بھی ملی افواج پاکستان بھی ملی یہ وہ براہ راست الزام لگاتے رہے ہیں تو پھر نفرت کے بیج تو بھوئے اب جب پھل مل رہا ہے تو وہ اس سے کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا لیکن نانا سانہ احران افضل صاحب ایک سنگل پوائنٹ ہے جس پہ وہ زد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروالیں یار باقی چھوڑیں لڑائیاں شڑائیاں یہ تو اپنے کہتے ہیں الیکشن کروالیں ختم ہو جاتی ہے بات دیکھیں الیکشن تو اپنے وقت پہ ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ 63A کی جو تشریح کریں جو آئین آپ کو حق دیتا ہے سپریم کورٹ کو وہ آپ تشریح کریں اور اس میں آپ آئین کو ری رائٹ کر دیں جو آپ نے کیا اس چیز کا حق سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس کو نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں اور اس بنیاد پہ کیا کہ ایسی جماعت کو حکومت دی جو جس نے ڈیزولف کی اسیملی اور اس نیشنل اسیملی سے بھی ایگزٹ کر گئے جو جمہور پسند ہے ہی نہیں جنہوں نے جمہور کو اپنے بڑے منڈیٹ کو لات مار دی